ڈیر فرنڈس ویلکم ٹھو مائک ایرمہ فیوچر دی ٹیم او ایکسپرٹ کانسلرز دیکھیں ہریانہ کا سیکنڈ اونڈ کا ریزلٹ ہے اسی کے ساتھ اب سب سیٹس نے اپنے سیکنڈ اونڈ کے ریزلٹ جو ہے ڈکلیر کرنے شروع کر دینے ہیں سیکنڈ اونڈ کا ریزلٹ جو ہے ایک ایسا ریزلٹ ہوتا ہے جس میں بچے بہت سیریس ہوتا ہیں سیریسلی پارٹسپیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی منی پی کرنے پڑتے ہیں پہلا رون فری ایکسل ہوتا ہے سیکنڈ اونڈ کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جو بچے جن کا سکور کم ہے کیا ان کو ایڈمیشن مل پائے گا کہ نہیں مل پائے گا سو آج کے اس ریزلٹ میں پہلے ہم سکور کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں کی کیا کٹ آو گئی ہے اور اس کے بعد ڈسکس کریں گے کی کن سٹوڈنس کو کہا تک ایڈمیشن مل پائے گا اور جو کم سکور والے بچے ہیں ان کا آگے فیوچر کیا ہوگا سو آئیے فڈاوٹ کوئی نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں گورن میڈیکل کالیج کی کٹ آف کے اوپر جو ایسائی میڈیکل کالیج کی جو کٹ آف ہے سکس ہنڈرڈ ایٹی ون پر ختم ہوئی پچھلے رون میں وہ سکس ہنڈرڈ ایٹی تھری بل گئی تھی سو بہت مارجنل سو دو سکور کا جو ہے وہ ڈیکریز ڈان فال نظر آئے ہیں آپ پر سو پی جے ایروتہ کی بات کریں گے سکس ایٹی پچھلی بار تھی سکس ایٹی اس بار بھی رہی کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج کی بات کریں گے سکس سیونٹی سکس پچھلی بار سکس سیونٹی فائیو کی کٹ آف رہی اس بار مہاراجہ اگریزین سکس 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 کٹ آف رہی بھغت فول سنگ سکس 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 سی ایٹ کٹ آف تھی پہلے رون کے لیے سیکنڈ رون میں سکس سنڈرڈ سیونٹی رہی شہید حسن خان میں باتی میڈیکل کالیج سکس سکس سیونٹی سکس سنڈرڈ سیونٹی رہی اٹل بیاری عواج میں میڈیکل کالیج جو چھائیسہ میں ہے سکس سکسٹی فائیو کی کٹ آف تھی اور سکس سکسٹی کی ہی کٹ اف اس بار بھی دیکھنے کو ملی سو یہ کٹ اف تھی ہیں آپ کے کورن میڈیکل کالجز کی جس میں بہت زیادہ کوئی بھی ڈیفرینس نہیں آیا یا تو سیم رہا یا ایک آسکور کا اوپن نیچے کا فرق رہا اب کوئی کلی نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے سیٹ کے سٹوڈنٹس کی جو کٹ اف ہے آزیش کے اندر جو پہلے رون میں فائی فیفٹی تھی اس راون میں فورنڈھٹی ایٹ پر ختم ہوا ایس جی ٹی کے اندر جو فور تھی نائن تھا تری ہنڈھٹ نائنٹی فور پر ختم ہوا انزی میڈیکل کالج جو فورنڈھٹ ٹول تھا تری ہنڈھٹ سیونٹی ٹو پر ختم ہوا ورلڈ کالج جو تری سیونٹی فور تھا تری ہنڈھٹ سیونٹین پر ختم ہوا اور لاس میں مارشی مارکنڈیش ورستادوں پر یہ تری سیونٹی سیون تھا پہلے راونڈ میں 343 پر سیکنڈ راونڈ میں ختم ہوا لانس میں آتے ہیں میننمنٹ کی وہ سیٹس پریویٹ میڈیکل کالیج میں جس میں دوسری سیٹ کے سنٹ بھی جا سکتے ہیں سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آدیش 508 تھا پہلے راونڈ میں 406 سے 2 گیا تھا سیکنڈ راونڈ میں گیا sgte یونیورسٹی یہاں پر 405 تھا پہلے راونڈ میں 379 گیا اس راونڈ کے اندر nc 414 تھا پہلے راونڈ میں اور اس بار 352 پر ختم ہوا ورلڈ کالیج 356 تھا پہلے راونڈ میں 355 پر ختم ہوا الفلا 334 تھا 360 پر ختم ہوا مہارشی مارکن ایوشور سادوپور جو ہے 361 تھا اور 323 اس راونڈ میں گیا اب یہاں پر ایک پوائنٹ دیکھنے والے یہ ہے کہ کسی بھی سٹیٹ میں جو کٹ آف ہے وہ 300 سے نیچے نہیں جاری جبکہ آپ کا کوالیفائنگ سکور ہے وہ 162 ہے سو ایسے میں بچے کیا کر رہے ہیں یا کیا ہو رہے ہیں سو بچوں نے اس پر بہت بڑے نمبر میں بہت بڑی تعداد میں این آر ای کوٹا کا سہارہ لیا ہے کیونکہ وہی ایک کوٹا تھا جس نے ان بچوں کو ایڈمیشن دلوایا سو ہریانہ سیٹ میں بھی این آر ای کوٹا کے طرح بہت بچوں کو ایڈمیشن ملا پرائیوٹ میڈیکل کالیج میں بچوں نے اپنا انٹرس دکھائے جہاں پر پہلے جو بچے اتنا انٹرس نہیں دکھاتے تھے کیونکہ اس بار ان کے باس اور کوئی آپشن نظر نہیں آ رہی ہے سو آنے والے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہریانہ کے اندر جو این آر ای کوٹا میں جو سیٹس گئی ہیں وہاں پر کتنی کٹاپ والے بچوں کو کون سے میڈیکل کالیج ملے ہیں سو اس کی بات کریں گے اور ساتھ میں وہ بچے جن کا سکور کم ہے اور اگر آپ کے کوئی سپانسر آپ کو ملتے ہیں جو این آر ای ہیں آپ کے ریلیٹ ایپس تو آپ این آر ای کوٹا کا ہی ایک سہارہ ہے جس کے چینل سے جوڑے رہیے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیشن آتا پہنچ جائے اگر ای ویڈیو میں بات کریں گے ہریانہ کے این آر ای کوٹا کی کٹاپ کو لے گا سو تینکیو برمچ پور واشنگ سٹیوڈیو سٹے کنیٹوٹوٹو